نمازکار ون انڈیا ہنڈی میں آپ کا سفاگت ہے پولوڈ ایکٹر سوشاند سنگھ راجپود کی موت کے بعد بہت سارے دعوے کیے جا رہے ہیں ان دعوے کا مقصد سوشاند سنگھ راجپود کی موت کو ہتیا بتانا ہے جس قرار سوشاند کے فین سے جاننا چاہ رہے ہیں کہ سوشاند نے آنکھوں ہتیا کی تھی یا پھر ان کی ہتیا ہی ہوئی تھی ہر دن سوشاند سنگھ کیس میں نیا خلاصہ ہو رہا ہے سوشاند سنگھ راجپود کی موت کا ہر اینگل کھنگالنے میں دیش کی بڑی ایجنسیاں لگی ہوئی ہیں سوشاند کی موت کے پہلو تلاشنے کے لیے سنٹرل فورنسک سائنس لیپ نے سوشاند کے گھر میں سین ریکریئیٹ کیا تھا اب ان کے ریپورٹ میں بڑا خلاصہ ہوا ہے سنٹرل فورنسک سائنس لیپ کے ستروں نے جانکاری دی ہے کہ سوشاند کی موت معاملے میں مرڈر کے کوئی ثبوت نہیں ملے ہیں سین آف پرائیم کے ریکریئیشن کے بعد سوشاند کی موت معاملے کو فل ہینگنگ ماننے سے انکار کر دیا ہے حالانکہ ابھی تک ایجنسی کی طرف سے کوئی ادھکارک گھوشرا نہیں ہوئی ہے لیکن ستروں کے حوالے سے ملے ریپورٹس کے مطابق ایجنسی نے اسے پارشل ہینگنگ کہا ہے اس کا مطلب ہے کہ مرنے والے انسان کے پیر پوری طرح سے ہوا میں نہیں ہوتے اس کے پیر زمین یا جہاں پر کھڑے ہو کر فاسی لگائی گئی اسے چھو رہے تھے ایجنسی نے کرائیم سین ریکریئیٹ کر اور پنکھے سے لٹکے ہوئے کپڑے کی مجبوطی چیک کرنے کے بعد ریپورٹ تیار کی ہے ریپورٹ میں یہ بھی پایا گیا کہ ہو سکتا ہے سوشاند نے اپنے دونوں ہاتھوں سے فاسی لگائی ہو سیلیکشن آف ہینگنگ میجریل اینڈ ایسل انالیسز ریپورٹ بھی سی ایف ایس ایل نے اپنی ریپورٹ میں شامل کی ہے اس میں کہا گیا ہے کہ موقع پر برامت کپڑا ہی سوشاند کی فاسی والا کپڑا تھا اتنا ہی نہیں اس کے علاوہ لٹکنے کے بعد گردن پر کس ماترہ میں فندے کا دباف پڑا تھا گردن پر فندہ کسنے کے کتنی دیر تک شخص زندہ رہا اور گلے کے کتنے حصے پر فندے کا اثر پڑا ان سبھی تتھیوں کو سی ایف ایس ایل نے اپنی ریپورٹ میں شامل کیا ہے خبروں کی معنی تو سی ایف ایس ایل نے پوری ریپورٹ تیار کر لی ہے اور ریپورٹ سی بی آئی کو سوپ دی ہے اب سوشاند کی موت کے سچائی کیا ہے اس کے بارے میں چلد ہی کھلا سا ہونے کی امید ہے اس خبر میں فیلحالتہ ہی تمام اپ ڈیٹس کے لیے بنے رہیے ون انڈیا کے ساتھ